سرمینی آج شام چھے بجے ہونے جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت خصوصی مہمانوں کی آمد کا سرسلہ شروع ہو چکا ہے دنیا نیوز لاہور کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر سی این پنجاب بھی پہنچ چکے ہیں میاں مجتبہ شداؤر رحمان بھی ان کے حمراہ موجود ہیں اور اس وقت انہیں ریسیف کیا جا رہا ہے وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف دنیا نیوز کے آفرس پہنچے ہیں آج دنیا فیملی میں ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے لاہور کے دنیا اب سے کچھ دیر بعد آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکیں گے اور اسی سلسلے میں وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف لاہور نیوز کی لانچنگ تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں دنیا فیملی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے دنیا گروپ میں لاہور کے دنیا شامل ہونے جا رہا ہے اس موقع پر وزیر علیہ پنجاب لاہور نیوز کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کرنے پہنچے ہیں ہماری اینکر آئیشہ ناز بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آئیشہ بتائیے گا وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف پہنچے ہیں لاہور نیوز کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کرنے آئیشہ ناز سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت آپ ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اس وقت پہنچے ہیں لاہور نیوز کی لانچنگ کے سلسلے میں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر اس موقع پر سلمان غنی سوہل وڑائش اور میاں آمیر محمود بھی موجود ہیں کیک کٹنے کی سرمنی کا اس وقت افتتہ ہو رہا ہے کیک کٹ لیا گیا ہے اور لاہور نیوز کی لانچنگ کی تقریب ہے جس کا کیک کٹ لیا گیا ہے اور وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے کیک کٹا ہے اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ کیک کٹ کر انہوں نے کھا بھی لیا ہے اور لاہور نیوز کی لانچنگ کا سلسلہ جاری ہے نیک تمنہوں کے اظہار کے لیے وزیر علیہ پنجاب پہنچے ہیں لاہور نیوز کی لانچنگ کے سلسلے میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کچھ ہی دیر میں لانچنگ ہو جائے گی اور وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف نے کیک کٹ کر اس تقریب میں شرکت کی ہے آئیشہ ناز ہمارے صرف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آئیشہ بتائیے گا کیک کٹ چکا ہے لاہور نیوز کی لانچنگ کے لیے ایک بار پھر آئیشہ ناز سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی سپرین پر وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف دنیا نیوز کے دفتر میں موجود ہیں لاہور نیوز کی لانچنگ کے سلسلے میں دنیا فیملی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور اسی اضافے کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار لیے وزیر علیہ پنجاب اس وقت یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ پہلے انہوں نے کیک کٹا اور اب یہ فیتہ کٹنے کی سیرمنی ہو رہی ہے اور وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے افتتا کر دیا ہے لاہور نیوز کا فیتہ بھی کٹ لیا اور کیک بھی کٹ لیا ہے انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہونے والی ہیں تا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا ہے لاہور نیوز جس کا پروموشنگ گانا بھی آنے سے پہلے ہی چھا گیا ہے اور اب لاہور نیوز کی لانچنگ تقریب جاری ہے وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف اس وقت موجود ہیں یہاں پر اور نیک تمناوں کا اظہار کرنے پہنچے ہیں صرف سولہ منٹ رہ گئے ہے لاہور نیوز آنے ہونے والا ہے اور اس کے افتتا کے لیے شہباز شریف سی ایم پنجاب اس وقت پہنچ چکے ہیں لاہور نیوز کے دفتر میں اور وہاں پر ان کے ساتھ دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمن بھی موجود ہے آپ دیگر لوگوں کو بھی وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی زبردست سیریمنی ہوئی ہے کیک کٹنگ سیریمنی ہوئی ہے اور اس کے بعد پیتہ کٹ کے دفتر کا افتتا کر دیا گیا ہے اور اب سے چند لمحوں بعد یہ چانل آن ایر ہونے والا ہے صرف پندرہ منٹ رہ گئے ہیں لاہور نیوز آن ایر ہونے والا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ اقبال بھی پہنچ چکے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی سپرین پر وزیراللہ پنجاب شہباز شریف پہنچے ہیں اور اب سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ اقبال بھی پہنچے ہیں دنیا فیملی میں اضافہ ہوا ہے لاہور نیوز کی تقریب جا رہی ہے لاہور نیوز کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے اور اسی میں شرکت کے لیے وزیراللہ پنجاب اور سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ اقبال بھی پہنچ چکے ہیں جبکہ ترجمان پنجاب حکومت زائم قادری بھی پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر دنیا نیوز کی سکرین پر اب سے کچھ دیر پہلے وزیراللہ پنجاب شہباز شریف نے کیک کٹا اور فیتہ کٹ کر اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ اقبال بھی آ چکے ہیں اور ترجمان پنجاب حکومت زائم قادری بھی دنیا نیوز کے آفیس پہنچ چکے ہیں نیک تمنہوں کا اظہار کیا جا رہا ہے لاہور نیوز جو کہ اب سے کچھ دیر بعد آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکیں گے صرف پندرہ منٹ رہ چکے ہیں انتظار کی گھڑیاں قتم ہونے والی ہیں اب لاہور آپ دیکھیں گے لاہور نیوز پر اور کچھ ہی دیر میں یہ انتظار بھی قتم ہو جائے گا کیونکہ وزیراعلا پنجاب میاں محمد شہباز شریف پہنچ چکے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ اقبال اور ترجمان پنجاب حکومت زائم قادری بھی یہاں پر موجود ہیں اقتدار کے عوانوں سے جنگ کی داستانوں تک لائف سٹائل سے چائے خانوں تک جگی سے محل تک بازار سے مال تک کیمرے کی نظر سے کچھ نہیں بچ پائے گا لاہور نیوز لہو کا ہر رنگ دکھائے گا جی ہاں آپ کو اس پر دیکھا رہے گے دنیا نیوز کی سکرین پر فیتہ کٹنے کے مناظر ہیں جو وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے کٹا آپ سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف نے فیتہ کٹا اس سے پہلے کیٹ کٹا گیا اور اس کے بعد اندر داخل ہوئے وہ ان کے حمرہ رانہ سناؤلہ بھی موجود ہیں چیئرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود ان کے حمرہ موجود ہیں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے فیتہ کٹا اور اندر داخل ہوئے بس تھوڑا سے انتظار باقی رہ گیا ہے اس کے بعد لاہور نیوز آپ اپنی ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ سکیں گے صرف چودہ منٹ رہ گئے ہیں اس کی ٹرانسمیشن بقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گی لاہور نیوز کی وزیراعلا پنجاب بھی یہاں پر موجود ہے پنجاب کیابنٹ کے سینئر وزراء بھی ان کے حمرہ ہیں اور یہاں پر ایک شاندار تقریب ہوئی ہے لاہور نیوز کو ویلکم کرنے کے لیے لاہور نیوز کا افتتاق کرنے کے لیے اور سارے پنجاب گورنمنٹ کے بڑے بڑے یہاں پر موجود ہیں اور کیوں نہ ہوں کیونکہ لاہور کا ایک بہت ہی مایناز چینل یہاں پر لانچ ہونے والا ہے لاہور نیوز جو ہر چیز دکھائے گا اور اس کے کیمرے سے کچھ بھی نہیں بچ پائے گا لاہور کی کونے کونے کی قبر سے پورے پاکستان کو واقف کرے گا لاہور نیوز اور اس دفتر کا افتتاق کیا ہے شہباز شریف نے اور ان کے حمرہ رانہ ساناولہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے چیمن دنیا میڈیا گروپ یہاں پر میاں آمر صاحب بھی موجود ہے زہیم قادری صاحب کو بھی دیکھا گیا پنجاب اسیمڈی کی سپیکر کو بھی یہاں پر دیکھا گیا ایک بہت زبردست تقریب یہاں پر بنائے جا رہی ہے دنیا نیوز کے دفتر میں دنیا میڈیا گروپ کے دفتر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان بھی موجود ہیں جو اس چینل میں کام کریں گے اور ساتھ ساتھ پنجاب کابنٹ کے سارے سینئر وزراء بھی یہاں پر موجود ہیں لاہور نیوز کا استقبال کرنے کے لیے جی ہاں آپ یہ مناتر دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا نیوز کے باہر کے جہاں بہت بڑی تعداد میں ایمپلائیز موجود ہیں اور شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا ہے لاہور نیوز کو ویلکم کرنے کے لیے دنیا فیملی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور لاہور نیوز کو بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے اس تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے وزیرالہ پنجاب پہنچے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال اور سبائی وزیر زائی مقادری بھی پہنچے ہیں مجتبہ شجا عرفان کو بھی دیکھا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دنیا مانتی ہے جن نے لاہور نہیں ویکھیا جمعہ نہیں اور آج کے بعد سب یہی کہیں گے کہ جن لاہور نیوز نہیں ویکھیا سے کچھ نہیں ویکھیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت شاندار تقریب جاری ہے دنیا میڈیا گروپ کے دفتر میں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں سی ایم پنجاب خود یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ زائیم قادری رانا سنا اللہ سپیکر پنجاب اسیمبلی اور دیگر وزراء بھی یہاں پر موجود ہیں اس چینل کو ویلکم کرنے کے لیے صرف بارہ منٹ رہ گئے ہیں اس چینل کے لانچنگ میں اور اس کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا بارہ منٹ کے بعد مہمانہ خصوصی کے طور پر سی ایم پنجاب اس وقت ہمارے دفاتر میں موجود ہیں جی ہاں انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہونے والی ہیں اب آپ لاہور دیکھ سکیں گے لاہور نیوز پر کیونکہ یہ بننے جا رہا ہے لاہور کی دنیا جو گلی گلی کوچے کوچے سے ہر خبر آپ کے لیے جو جاننا ضروری ہوگی آپ تک پہنچائے گا دنیا میڈیا گروپ جو ہر خبر بغیر سنسنی پھیلائے اور حقائق کے ساتھ آپ تک پہنچاتا ہے دنیا نیوز سے یہ روایت برقرار رکھی اور اب لاہور کی دنیا بھی یہ روایت برقرار رکھے گا لاہور جو کہ پاکستان کا دل ہے اور اب اس دل کی دھڑکن بننے جا رہا ہے لاہور نیوز زندہ دلانے لاہور کی آواز آپ آپ سے کچھ دیر بعد سن سکیں گے دادا کی نگری میں دھوم مچی ہے لہور ویکھو لاہور نیوز سے کہتے ہیں کہ جنہیں لہور نہیں ویکھیا وہ جمعی آئے نہیں لیکن اب آپ کو بتایا جائے گا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا لاہور نیوز نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا لاہور نیوز آنے سے پہلے ہی چھا گیا ہے ہر ایک کو لاہور کی دنیا کا نغمہ بھی یاد ہو چکا ہے پروموشنل سانگ بہت مقبول ہو چکا ہے اور نشیات کا باقاعدہ طور پر آپ آغاز ہو چکا ہے ہم آپ کو بریکنیوز دے رہے ہیں لاہور نیوز نے باقاعدہ طور پر اپنے نشیات کا آغاز کر دیا ہے دنیا میڈیا گروپ نے کامیابی کا سفر جاری رکھا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب شہباز شریف لانچنگ تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں کچھ ہی دیر کا انتظار ہے بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور کچھ دیر بعد لاہور یہ لاہور نیوز دیکھ سکیں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور نیوز کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور نیوز کا بے سبری سے انتظار نہ صرف لاہور یہ کر رہے تھے بلکہ دیگر شہروں کے لوگ بھی لاہور نیوز کو ٹیوی سکرین پر دیکھنے کے لیے بہتاب تھے اور اب انتظار کی یہ گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ لاہور نیوز کچھ دیر بعد آن ائر ہونے والا ہے لاہور نیوز کے پروموشنل گانے نے بھی دھوم مچا رکھی ہے ہر کوئی لاہور نیوز کے پروموشنل گانے کو گنگنا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی لاہور نیوز کے چلچے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا سو نے دی خبر کونے کونے دی وزیراعہ پنجاب یہاں پر موجود ہے اور دورہ کر رہے ہیں جدید جو ٹیکنالوجی لے کے آیا ہے لاہور نیوز ہمارے سٹوڈیوز کا انہوں نے دورہ کیا ہمارے پی سی آر کا دورہ کیا ماسٹر کنٹرول روم کا دورہ کیا اور جو سارے جدید ٹیکنالوجی لاہور نیوز لے کے آیا ہے اس سب سے کافی امپریسٹ ہوئے سی ایم پنجاب جو یہاں پر موجود تھے اور ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کے باہر جو اس وقت پارٹی آن ہے جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ لاہور نیوز آپ سے چند لمحباد آن ائر ہونے والا ہے صرف نو منٹ باقی رہ گئے ہیں وزیراعہ پنجاب یہاں پر سینئر وزراء کے ساتھ موجود ہے زہیم قادری صاحب بھی یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ ساتھ سپیکر پنجاب اسیملی بھی یہاں پر موجود ہے اور رانہ سناؤلہ بھی ہیں اور آپ باقاعدہ طور پر آغاز ہو رہا ہے نشریات کا ہم نے ان کو تلاوت قرآن کریم کے بعد باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے لاہور نیوز اب آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب وہ مناظر ہے جب وزیراعہ پنجاب نے دفتر کا افتتاہ کیا اور آپ سے کچھ تیر پہلے ہم آپ کو باہر کے مناظر بھی دکھا رہے تھے جہاں شاندار استقبال کیا جا رہا تھا لاہور نیوز کا بھرپور طریقے سے ویلکم کیا ہے لاہور نیوز کو اور اس شاندار تقریب کو چار چار لگانے کے لیے وزیراعہ پنجاب بھی یہاں پہنچے ہیں ان کے ہمراہ سینئر وزیر بھی آئے ہیں رانا صنع اللہ مشتبہ شجاو رحمان زائم قادری اور سپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال نے بھی اس تقریب میں شرکت کر کے اس شاندار تقریب کو چار چان لگا دیئے ہیں اور جب شہباز شریف صاحب داخل ہوئے ہمارے دفاتر میں ان کو رسیف کیا گیا ان کو پھول پیش کیے گئے آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے کے مناظر جب سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب یہاں پر پہنچے تھے ان کو رسیف کیا دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمن میع آمر صاحب نے اور ساتھ میں دیگر جو اہلکار ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں دیگر وزراء بھی ان کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں زائم قادری صاحب بھی پہنچے سپیکر پنجاب اسمبلی بھی ان کے ہمراہ یہاں پر پہنچے جو مناظر تھے کہ کٹنگ سیرمنی کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب یہاں پر پہنچے تھے کہ کٹ کر انہوں نے مبارک بات بھی دی اور نشیات کا اب باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے ابور کیا ہے اور لاہور نیوز ایش ٹی اس وقت آپ کی ٹی وی سٹینگ پر جلوہ گر ہے اور سب سے بڑی اور فخر کی بات یہ ہے کہ خادمِ اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بات چود ہیں جی ہاں آپ کو تو سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے کہ آج آپ نے ہمیں یہ اتنا بڑا سنیری موقع بکشا کہ آج آپ اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے لئے نہایت ہی ایک شرف کی بات ہے آپ سے انٹریکشن کا پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے اس لئے یہ ہمارے لئے سب سے بڑی فخر کی بات ہے اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میاں صاحب دنیا گروپ کے گلدستے میں ایک نئے پھول کا اضافہ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی خوشبو کہاں کہاں تک جانے والی ہے یہ بڑا ایک خوش آئند قدم اٹھایا دنیا ٹی وی کے مالکان نے اور یہاں کے جو مینجمنٹ ہے اور بہت مہربانی آپ نے مجھے یہاں پر انبائٹ کیا بہت آپ کو مبارک ہو میاں صاحب کو اور ان کی مینجمنٹ کو آپ سب کو دلکی گھائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک اور آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور الیکٹرونک میڈیا میں یقینا یہ ایچ ڈی نیوز لاہور جو ہے یہ ایک بڑی کانٹریبویشن ہوگی بڑی ویری ویل کانٹریبویشن تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پہلی مرتبہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے مل رہے ہیں میں بھی آپ سے پہلی مرتبہ مل رہا ہوں لہذا امید ہے کہ بڑی اچھی باتیں ہوں گی اور بڑے اچھے انداز میں ہم کو تکو کریں گے بالکل ایسا ہی ہوگا اچھا نیاز صاحب خوبصورتی جو ہے وہ اللہ پاک کو بھی پسند ہے آپ لاہور کو خوبصورت بنا رہے ہیں ہم لاہور کو خوبصورت دکھا رہے ہیں کیا کہنے گے یقیناً آپ لاہور کو نہ صرف خوبصورت دکھائیں گے بلکہ آپ بڑے اچھے سائب مشورے دیں گے اور جہاں پر خوبصورتی ہے اس کو آپ خوبصورتر بنائیں گے جہاں پر اچھا کام اور اس کو آپ اچھا کہیں گے جہاں پر کمزوری ہے اس کو کمزوری کہیں گے یہی ہے ایک بہترین امتزاج صحافت کے اندر کہ آپ اچھے کو اچھا کہیں اور غلط کو غلط کہیں مسائل اور چیلنجز ہر اداروں کو پیش آتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ٹی وی نیٹ ورک ہو چاہے اخبار ہو چاہے کوئی انڈسٹری ہو وہاں پر جو چیلنجز ہیں ان کی جب نشان دہی کریں جو مسائل ہیں ان کے بلگفتگو ہو تو آج کل جو ایک بدکسنتی سے رواج پڑ گیا ہے اور یہ ہر جگہ نہیں میں یہ بلکل بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے چینل ہے اس طرح کے اور چینلز ہیں جو کہ بہت اچھی ان کی بڑی اچھی ان کی اپروچ ہے اور شفافیت ہے اچھی اپروچ تو ہے شفافیت بھی جہاں پر یلو جانلزم ہوتا ہے جہاں پر بلیک ملنگ ہوتی ہے اس کی بے کنی کرنا چاہیے اس کو سب کو مل کر اس کو کنڈم کرنا چاہیے تاکہ جو اچھی صحابت کا جو رواد جو ہے جو کہ آپ نے صحابت نے خود اس کو جیتا ہے جنگیں لڑکے بڑی جو عامریت کے خلاف اور کھڑے ہوئے قربانیاں دیں اس کو میں سبجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے جیلس لی اس کو گارڈ کرنا چاہیے پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو غلط ہے غلط اس کو کہا جائے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے تو تب یہ میں سبجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے یہ فروغ پائے گا آج بعض چینلز کے پر جھوٹ کے پرندے اور جھوٹ کے ایک پہاڑ بنا جاتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور اس سے معاشرے میں ایک غلط رواج پیدا ہوتا ہے لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ کنفیوس ہوتے ہیں تو آپ جیسا ادارہ جو ہے اس کی یہ بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی نفی کی جائے اور اچھائی کو سپورٹ کیا جائے سر جیسا کہ آپ نے گفتگو کی ہے بھی آپ نے دوسرے چینلز کی بات کی ہے کہ دوسرے چینلز جو ہیں وہ نیگٹیو باس چینلز نیگٹیو رول پلے کر رہے ہیں نیا نیوز کے جو جو گروپ ہے جو لاہور نیوز ہے یہ بھی جو اچھی چیزیں ہوگی وہ دکھائے گا لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ صدف جیسا کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں یقین ہے تو سر کیا ہمیں اجازت ہے ہم سمجھے ہمیں اجازت ہے کہ ہم کتاہیوں کی کھول کر نشان دہی کریں پھول کانٹوں کو بغیر پیدا نہیں ہوتا بلکل ہے ضروری ہے پھول اور کانٹے یہ لازم ملزوم ہیں بلکل اکبال نے یہی کہا نا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے تو کانٹے کے بغیر پھول پیدا نہیں ہوتا بلکل تو سر ہم یقین ہے نشان دہی بھی کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے نشان دہی کئے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارے کندوں پر بھی کافی بھاری ذمہ داری ہے اور اس زندگی کو نبھانا نہ سر وہ آپ کا فرض ہے بلکہ اس کی بڑی پذیرائی ہوگی اگر آپ زندگی کو زندگی سمجھ کے نبھائیں گے تو اس میں آپ کو بہت ستائش ملے گی سر آپ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے خاصے مشہور ہیں پنجاب خاصا مشہور ہے سڑکوں کا سر آپ جال بچھاتے جا رہے ہیں سر لیکن میٹرو بس جو ہے اس میں لوگ جب سفر کرتے ہیں یقینہ نئر کنڈیشن میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن سر ایک سفر وہ بھی ہے انگریزی والا جو انہیں ہسپتال پہنچ کر کرنا پڑتا ہے اس پر کیا کہیں گے نہیں وہ ہسپتال میں چیلنجز ہیں بلکہ لیکن مجھے لوگ کہتے ہیں باقی سلوک کے ساتھ آپ کمپیر کریں پنجاب بہت آگے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی موازنہ نہیں ہے مجھے ان سلوکوں کے وہ ہمارے پاکستان کے بہت خوبصورت اچھے صوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حکمتوں کو بہت حمد دیکھ و ترقی کریں لیکن ہمیں اپنے جزمداری ہمیں وہ نبانی ہیں اور میرے لئے یہ کوئی کمپارزن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز ہیں اور اس کے لئے دن رات کام ہو رہا ہے مثال کے طور پر میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سال جو عدویات جو ہم پرکور کر رہے ہیں وہ دلائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا بیٹا بیمار ہو تو وہ بھی کھا سکتا ہے آپ کی بچی یا بہن خدا نہ خواستہ بیمار تو وہ بھی کھا سکتی اور ایک غریب ترین جو آدمی ہے وہ بھی اس کو کھا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے یہ ہے وہ جو سماجی انصاف اور وہ ایک انصاف کی بنیاد جس کو پر ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ ایک اس رفت میں کڑے ہو گئے یوں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا تو یہ جو اپروچ ہے اس کو ہم نے اپنایا اس سال اور اس کی عدویات کی جو ان کا جو ٹیسٹ ہے ان کا ہم دنیا کی بہترین لیپ سے کروا رہے ہیں اور ان کے جو مینیو فکچرز ہیں ان کی کاؤس کی اوپر ان کے رسکے اوپر ہم ان کو سیمپلز کو بجھوائیں گے اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں اس سال جو اس سالوں میں عدویات ملیں گی وہ علا نہ کرے صدر پاکستان یا وزیراعظم یا وزیراعلا یا گورنرز یا جنیل یا جج وہ اگر ان کا کوئی بچہ یا عزیز بیمار ہوتا ہے تو وہ دوائی خوشی سے استعمال کر سکے گا اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے وغیرنا اشرافیہ کے دوائی اور اور غریب اور یتیم دوائی اور اس فرق کو میں نے مٹا دیا اس سال انشاءاللہ آپ کو ایک ایک مثال دی ہے ابھی اگلے چند مہینوں میں جو ان مدوں میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا مثال کے طور پر اس سال اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جون میں پنجاب کے چھتیس اصلاح میں پنجاب کی چھتیس اصلاح میں نئے سیٹی سکین کام کر رہے ہوں گے اور بالکل وہ ایک اٹانومس ارینجمنٹ ہوگا ان کا ہسپیال کے انظامیاں ہوں گے بستانوں میں مگر انظام یہ نہیں چلا رہی ہوگی وہ ایک ایپسلوٹلی انڈیپینڈنٹ نظام بنایا ہے وہ چلائیں گے مشین خراب نہیں ہوگی چوبیس گھنٹے چلے گی سیٹی سکین کے لیے اب لیا کے ایک بزرگ کو ملتان نہیں آنا پڑے گا سیٹی سکین کے لیے اب بکر سیکرچی کو لاہور نہیں آنا پڑے گا وہیں پر یہ سیٹی سکین افیلیبل ہوں گے چھتیس اصلاح میں پاکستان میں یہ کئی نظام اس وقت نہیں ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں پنجاب میں یہ ایپسلوٹلی آپریشنل ہوگا اس طرح کے اور چیزیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت وقت سے پہلے بتاؤں وقت پر وہ چیز آئے گے تو اس کا اثر اور ہوگا آج بتاؤں گا تو اس کا اثر زائل ہوگا چلے سر آپ کے تو ترقیاتی منصوبے جاریوں ساری رہتے ہیں بہت زیادہ ہوں گے لیکن صرف کوئی ایک ہمارے ناظرین کو خوشخبری کے صورت میں زندہ دلانے لاہوریوں کو بتاؤں گے جائے یہ کون سر رہت ترقیاتی منصوبہ ہے جو پائپ لائن میں ہے کوئی سابقی ہے یہ لاہوریوں کو تو اورن لائن ہے اورن لائن جو ہے بہت میٹے ہیں اس کو پی ٹی آئی اس کو کڑوا کر رہی ہے پی ٹی آئی نے اس کے خلاف کیمپینج جلائی پی ٹی آئی نے اس کے خلاف ضلوس نکالے کیونکہ ایک شہری منصوبہ ہے جس سے کہ اپنا تین لاکھ عوام جو ہیں ڈیلی سفر کریں گے اور وہ تین چھ پانچ لاکھ اور چند سالوں میں وہ دنگنا ہو جائے گا اس کی مخالفت پی ٹی آئی کر رہی ہے اور اس کی میں کوئی ہوا میں نیازی صاحب کی طرح میں اپنا نائلزام لگانے کا میں عادی ہوں نہ لگانی چاہیے جھوٹے ایلزام جو ہے اس سے کہ اگین سیاستدان جو اس سے بدنام ہوتے ہیں یہ حقیقت نہیں کہ سپریم کورٹ میں اور ان لائن کے خلاف پی ٹی آئی کی بغیدہ پی ٹی آئی کی وہاں پر اپلیکیشن آئی لاہور آئی کورٹ میں پی ٹی آئی کے اپنا لوگوں نے وہاں پر باتیں نہیں کی اور لزامات نہیں لگائے اور کیا کہا یہ میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ جناب جائج صاحب اس میں اربوں رفعہ اپنا داکے پڑے ہیں اس میں اربوں رفعہ کی اس میں خرد برد ہوئی ہے ہاتھ کنگن کو آرچی کیا میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تیلیویجن سکننگ سامنے میں کہہ رہا ہوں بلکل کہ سات مہینے لاہور آئی کورٹ میں یہ کیس چلا اور ان کا پورا زور اس بات پر ٹوٹتا تھا کہ مائل آرٹس اس میں اربوں رفعہ کی کرپشن ہوئی ہے اور آنوربل جیجز نے اس کو پوری طرح سکین کیا یہ کوئی بات غلط نہیں ان نے پوری طرح سکین کی ایک کاغذ دیکھا ہر چیز دیکھی تین سو صفے کا فیصلہ آیا کرپشن کو پر ایک لبز بھی آیا ایک فل شپ قومہ تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ قفضہ کرم سے وزیراعظم نوازشیف کی لیڈرشپ میں یہ مسلمی بنون کی کامیابی ہے ایک بہت ہمیں اس کو پر فخر ہے ہم ہمارے سر اس خدا کی حضور جھکے ہوئے ہیں کہ اس کی شفافیت کی دوسری مثال نہیں ملتی سات مہینے لاہور آئی کورٹ میں چلا اور پی ٹی آئی نے پورا زور لگایا اور پھر جب زور ان لگا تو پھر جلوس میں نکالے سپریم کورٹ میں جا کے اپلیکیسن دیری تو عوام کے ووٹ لینے والی پارٹی اور عوامی محبوب کی بات کرنے والی پارٹی عوام غریب لوگوں کے منصوبوں کی مخالفت کرے تو یہ عوام دشمنی نہیں ہے یتیموں کون بیٹھتے ہیں اپنا میٹرو بس میں اور اورجنل میں کون بیٹھے گا اس ملک کے عوام اس شہر کے عوام اس صوبے کے عوام پاکستان کے عوام مزدور ایک ٹیچر ایک سٹوڈنٹ ایک تعلیم علم ایک مریض ایک ڈاکٹر ایک وکیل ایک دفتر جانے والا ایک کلاک ایک فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور اور اس کا فائدہ کس کو ہے اس قوم کو یہ میری ذات کو تو فائدہ نہیں ہے میری ذات کا اس حوالے تعلق ہے کہ میں اس منصوبوں کے لیے اور ایسے منصوبوں کے لیے میں دن رات پاگلوں کی طرح میں کام کرتا ہوں اس لیے میں خادم کے علانہ پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ عوامی منصوبے ہیں یہ عوام کی محبوب کے لیے ہیں اس شہر کے لیے ہیں اور اس کی مخالفت پی ٹی آئی کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے عوام کا پھر اگلے ایلیکشن میں فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے کس کا ووٹ دے گا ہے دلکل یقیناً عوام کا فیصلہ ہوگا اچھا ہم یہاں سب تھوڑا سے موڈ کو تبدیل کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں آپ کے وکھرے انداز کی کبھی آپ پہنتے ہیں سفاری سوٹ تو کبھی اور لیتے ہیں لانگ بوٹ کہاں سے آتی انسپیریشن کون ہے آپ کا سٹائلسٹ کوئی سٹائلسٹ نہیں ہے جو حالات جو ہیں وہ مجھے سٹائل جکا دے اگر بارشے ہوں گی خدا نہ خواہ سے طفان آئے گا تو میں لمبے بوٹ تو پہنوں گا اور جو مجھے کہی جو مرضی کہے کہ میں شکاری بوٹ پہنے پہنے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور جب اپنا مجھے جانا ہوتا ہے فیکٹریوں میں اپنا بجلی کے کارخانوں میں تو وہ ہیڈ پہنتا ہوں تو اپنا سردی سے بچنے کے لیے میں جوان تو نہیں ہوں بلکل سر اور اس کے علاوہ سر جوش خطابت میں آپ بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں میں بھی کچھ ترنم کے ساتھ آج کچھ تھوڑا سا ترنم کے ساتھ آج کہنے کے لیے صرف یہی ہے کہ خدارہ یہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے کروڑ کرش کردار ہیں کچھ نے ملک بنا کے دیا ہمیں اور قرد اور اقبال کہ ہم بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اب پاکستان کا انہوں نے بنیاد رکھی اور عظیم قربانیاں دی گئیں اس ملک کو ہم سنبھالیں اپنے جان سے زیادہ اس کو عزیز رکھیں غربت کا خاتمہ کریں ظلم کا خاتمہ کریں کرپشن کا خاتمہ کریں اب بتائیں جن کے ساٹھ ساٹھ ملین ڈالر سویس بینک میں پڑے ہوں اور وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ لانگ مارچ کریں بتائیں جنہوں نے اسی شہر میں اربوں روپے کی زمینوں کے اوپر قبضے کی ہوں اور وہ نیازی صاحب کی وہ سب نے بیٹھے ہیں نیازی صاحب ان کی ایک طرف بیٹھے ہوں اور دوسرے طرف جنہوں نے کرزے معاف کروائے ہیں کرزے معاف کروائے ہیں اور بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہوں اگر پچاس کروڑ روپے کرزہ آپ کا معاف کروائے دے تو آپ ساری عمر ٹیکس دیں گے سب سے زیادہ پچاس کروڑ کا جس کا جو کرزہ معاف کروائے غریب عوام کا بیواؤں کی جو محنت کی کمائی کا یتیموں کا وہ کرزہ جو بینکوں میں انہوں نے رکھا وہ کرزہ معاف کروائے اور کہے کہ جناب میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں تو اس سے بڑا اور کیا مزاق ہو سکتا ہے یہ کسی کو بھی دے دیں آپ پچاس کروڑ روپے کرزہ معاف کروائے دیں وہ ہر سال وہ پانچ کروڑ روپے پیار ٹیکس دیتا رہے گا اس کی ذات کو کیا ایک طرح وہ کرزہ معاف کروائے دوسرا ٹیکس دے رہا ہے یعنی ایک طرح قوم کو ایک طرح چین رہا ہے دوسرا دے رہا ہے یہ کیا what a joke تو یہ جو لوگ ہیں آج یہ چیمپئن بن بٹھے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر شفافی دلانے چاہتے ہیں اور پھر ان کے نیری صاحب کیوں بولیں وہ کیوں بات کریں کرزہ معاف کرانے والوں کو خلاف کیوں بات کریں کہ وہ اسی کرزہ معاف کروا کر جہاز دیے گئے ہیلیکوپٹر دیے گئے ان پر چٹتے ہیں سہر کرتے ہیں ان کی زبان تو تارے لگ گئے کیوں بولیں گے مگر جس دکھی انسانیت اور قوم کے پیسے کھائے گئے ہیں ان کو نکلوانا یہ ہم سب کا فرض ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ پہنچا ہے یہ سچ کی گھڑی آ گئی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جی بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اچھو میاں صاحب جسے کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ سوتے بہت کم ہیں کام بہت زیادہ کرتے ہیں خبرنامہ کس فقت دیکھتے ہیں خبرنامہ مجھے جب میسیج آتا ہے کہ فلان جگہ ایک ظلم ہوئے تو پھر میں خبرنامہ دیکھتا ہوں وگرنا ٹائم مجھے اتنا ملتا نہیں ہے مجھے پھر وہ کٹنگ راجت پڑتا ہوں لیکن جب موقع ملتا ہے تو دنیا نیوز پہ دیکھتا ہوں اور باقی جو اچھی چینلز دیکھتا ہوں میں تو تو سار یعنی کہ ہم یہ بھی امید رکھیں کہ آپ لاہور نیوز کو بھی دیکھیں گے اور انیت کرتے ہیں کہ لاہور کا چینل جو بیورپیسی ہے اس سے پہلے آپ تک خبریں ہو چاہے میری ایک اور میں اس پر یقین کرتا ہوں باقیدہ میں یقین کرتا ہوں کہ جو ٹی وی چینلز اور خبارات جو ہیں اچھے وہ یقینا وہ سپیشل برانچ اور آئی وی کی طرح بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ خبریں جو ہم تک نہیں پہنچ سکتی وہ بھی ہم تک آپ کے ٹی وی چینلز سے پہنچتی ہیں آپ کے خبارات سے پہنچتی ہیں اور یہ میں صحافت کا بہت ممنون ہوں ٹی وی چینلز کے بہت ممنون ہوں کہ وہ جو صحیح بات جو ہے وہ قوم کے سامنے لے کے آتے ہیں لیکن جہاں پر اگزیجرشن ہو جہاں پر غلط بات ہو اس کی بھی آپ کو نفی کرنی چاہئے سر بلکل ہم نفی بھی کرتے ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں آپ تک پہنچاتے ہیں اور اسی کا ہم مصر دیکھتے ہیں کہ آپ فوری دور پر ایکشن لیتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور افتران جو ہیں جو بھی منظر ہوتا ہے اس کو میں اس چینلز کا منام نہیں لے رہا کیونکہ میں اس کو آپ کے لہوڈنز بیٹھا ہوں اور احترام کرنا چاہیے جو کہ یہ پروٹوکول ہے ایک چینلز نے دکھایا یہ پرسو چوتھ کی بات ہے کہ بکر میں ایک بچی یہ بڑی امپورٹن بات ہے میں بھی اس کا آس کر کے ہوں بکر میں ایک بچی جو کہ ٹیچر کے لیے وہ امتحان دینے آئی تھی اس نے اپنا اپنا ریٹن ٹیسٹ دیا وہ اس میں پاس ہوگی اس کی میں یہ ایک منہ دوں گا یہ بڑی امپورٹن بات ہے آپ کی چینلز کی ذریعہ یہ قوم کو پہنچے کی تو بڑی خدمت ہوگی آپ بھی خدمت کریں ہوں گے میں بھی اپنی بات بچا رہا ہوں گا وہ بچی سننے بعد اس کو اس نے گلہ کیا کہ میں نے امتحان پاس کیا جب وائیوہ یا سوری جب اورل جب ٹیسٹ ہوا تو اس کے پانچ نمبر ہیں تو اس کے ٹیسٹ لیا نہیں گیا اور باقی سب کو کسی کو دو کسی کو تین چار تک نمبر ملے اس کو صرف ایک نمبر ملا اس سے پوچھا ہی کچھ نہیں گیا جب میرے پاس یہ آئی وہ کلپ آئی تو میں نے چیک کروایا اب یہ سن لیں وہ یہ تھا کہ یہ بچی شی اس لاسٹ بہت پیر یعنی باپ بھی زندہ نہیں اور ماں بھی زندہ نہیں اور خدا کی قسم وہ بچی جو ہے جو جوان بچی اپنا پردہ اپنا چہرے کا بھی ڈھانپا ہوا اور ایک ایک نیک ماں باپ کی بچی میں نے آج جب میں ملا اس کو تو سیکٹری ایڈوکیشن بھی آئے اور وہ اور یہ حقیقتی ہے کہ اس کی چوبیسوی پوزیشن تھی اس بچی کی ایڈن ٹیسٹ میں مگر ایک اس کا ایک قانون ہے سیونٹین اے جو ایڈوکیشن میں اور ان بچوں اور بچیوں کو وہ دس پوائنٹس دیتا ہے جن کی والد یا والدہ یعنی تعلیم کی تدریش کے اپنے دوڑی ادا کرتے ہوئے وہ اگر فوت ہو جائیں تو ان کو انٹروو میں ٹین مارکس ملتے ہیں اب یہ قانون ہے یہ قانون نے ان کو یہ دیا تو اس ٹین پوائنٹس کے ذریعے وہ بچی نمبر ون پہ آگئی ریٹن ٹیس میں اب وہ آگئی جب وہ انٹروو کے لئے گئے تو دس بچوں اور بچوں کو بلایا انہوں نے اور ان کو دیکھ لیا تو آپ جائیں اس بچے نہیں کہا کہ میں ٹاپ میں آئی ہوں میں نے اپنا چوبیس میں پوزیشن تھی مجھے قانون مدابق جو سیونٹین اے رول ہے اس کے ذریعے مجھے ٹین پوائنٹس ملے کہ میری والدہ تدریش کا صحبہ میں تھی وہ انتقال کر گئی اب میں فست آئی مجھے آپ نہیں آپ جائیں کوئی پوچھنے ضرور نہیں اور ان کو ایک مارک دیا اور باقیوں کو اب آج سیکرٹری ایڈوکیشن بھی آئے تھے بہت بہت امدہ انسان ہیں بڑے صحیح سیکرٹری ہیں اور چیمن سیومیٹی آئے تھے انہوں نے کہا جی یہ زیادتی ہوئی ان سے واقعی ان سے انٹروو لیا گیا اور ان کو ایک مارک دے دیا گیا اور باقیوں کو دو یتین اور ظلم کیا اور وہ یقین انشاءاللہ ٹیچر بن جائے گی والد بھی اس دنیا چلے گئے اور والدہ بھی اس دنیا چلی گئی کوئی بھائی نہیں ہے تین بہنیں صرف اور خدا کی قسم جس طرح اس بچی نے اس معاشرے میں اپنے آپ کو اپنے وجود کو زندہ رکھا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی دعات دینی چاہیے اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے وہ پڑھ رہی ہے ایک بڑی بہن اس کی شادی ہو گئی تو میں نے اس بچی کے کاؤنٹ میں آج دس لاکھ میں جمع کروایا تاکہ زندگی کے اندے تپیڑوں سے ہمیشہ وہ بچی رہے اور جس وہ شرافت کی وہ پیکر ہے ماشاءاللہ اس بچی کو مواقع ملیں اس پاکستان میں اس دھرتی میں ایک باوکار زندگی بسر کرنے کے لیے تو یہ ہے ایک وہ میں آپ کو بتایا جس طرح میں آپ کی چینل سے میں ہمیشہ میں حاصل کرتا ہوں یہ میں آپ کے شکر بلکل بڑی اچھی ہے سری تو ہماری زمداری میں سے شامل ہے کہ صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہیں آج دب میاں صاحب عام آدمی کا درد آپ بہت نحسوس کرتے ہیں حساس طبیعت کے مالک ہیں میں حساس نہیں ہوں میرے ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں میں ایک بہت مغرب اپنا جو غریب یتیموں اور دکھ انسان کے لیے میں بہت حساس ہو یہ بات درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو سر عام آدمی کا درد بڑا قریب سے محسوس کرتے ہیں عام آدمی کے لیے لاہور نیوز کے توسط سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ کہ یہاں پر جو جو وسائل ہیں جی اس قوم کے جو لوٹے وہ وسائل اور اشرافیہ نے لوٹے ہیں کسی اور نے لوٹے ہیں وہ میسیج ہے کہ قوم کھڑی ہو اور یہ جو اپنا آج گلگی لگا کر اور بڑے اجلے وے کپڑے پہن کے بات کرتے ہیں اور کرپچن کے لیے جو مگر مچ کے آنسو جو بہاتیں ہیں قوم ان کا احتساب کرے اور پناماری کے کیس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو اس کو علم ہے اور اس عدالت و عظمہ کی اس بینچ کو علم ہے لیکن معاملہ یہاں پر نہیں رکے گا اب اور جنہوں نے اور جہاں پر بلیک انوائٹ میں فیصلے آ چکے نیسیل کے فیصلہ آ چکا آپ کا جو رینٹل پاور کا فیصلہ آ چکا سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کی کمیشن نے فیصلہ دیا ہوئے اور ایک آپ کے آتے ہیں آپ کے ٹیلی وینی پہ بھی آتے ہیں چینل پہ آتے رہے اوروں پہ بھی آتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سے آغاز کرتے ہیں اور پر درست دیتے ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ نندیپور کے جو جہاں پر اربوں روپے کی جہاں پر پرپچن ہوئی ہے یہ اس کا برہ راست نام لے کا یہ ذمہ دار ہے اس کا اور آج جیسے لوگ اپنا قرآن کریم کے آیات کا ذکر کریں اور درست دیں تو پھر یہ قائد آزم کا اقبال کا پاکستان نہیں ہے اس کو بنانے کے لیے سو پچاس لوگوں کو اور میں آج آپ کی چینل سے آج آپ کی شروعات ہیں سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو میں میاں نوازی صاحب کے بارے میں بتا چکا کہ انہوں نے دو مرتبہ وہ وزیراعلا رہے تین مرتبہ وہ وزیراعظم تیسری مرتبہ وہ وزیراعظم الحمدللہ وہ خدمت کر رہے ہیں میں اور ہم مجھے صرف ڈیٹ پونے دو سال بڑے ہیں میں یہ بات بلا خوف تردید کیا چکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سرکاری عوض پر آئے کر ایک دھیلے کی اقراض بردنی کی اگر کی ہو تو میں اپنے گریوان میں جھانکیں پہلے بلکل سر ان کو اپنے گریوانوں میں بھی جھانکنا چاہیے اور یقیناً جھانکیں گے سر کچھ اور بات کر لیتے ہیں اس وقت آپ نے جو پٹواری کلچر ہے جس سے عوام بڑی تنگ آئی ہوئی تھی سر اس کا آپ نے کسی حد تک خاتمہ تو کیا ہے سر تھانہ کلچر کی تبدیلی کا سر بہت حد تک خاتمہ ہوا جے اب جائیں اپنا خاص طور پر جو دھیاتی علاقے ساڑھے پانچ کروڑ کسانوں کو دہی عبادی کو فائدہ ہوئی ساڑھے پانچ کروڑ کیونکہ اب ساری ان کی جو ریکارڈ ہے وہ سارا کمپیوٹرائز ہے وہاں پر پٹواری اور تحصیل دار نائب تحصیل دار وہاں پر پھٹک نہیں سکتا وہاں پر اس کا سائے بھی نہیں پڑتا وہاں پر بڑا ایک پیچھے آپ نے دیکھا کچھ گربڑ ہوئی اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہم نے اور اپنا وہاں پر سخت ترین ہم نے ایکشن لیے اور اب آدھے گھنٹے میں فرد کی کاپی ملتی ہے رشفت نہیں لی جاتی یہ کتنی بڑی بات ہے کیا یہ ایک حیرت انگیز تبدیلی نہیں ہے چیزیں بہت تبدیل ہو جاتی ہیں بہت پوزیٹک طریقے ہیں تھانہ کلچر بلکل میں جہاں پر میں جو سچ کو سچ کہنا چاہیے اور تھانہ کلچر میں ابھی بہت گنجائش ہے ایمبرومنٹ کی ہم نے پنجاب میں سات چوک سات سو تھانے اب اس کے چہرے بدل دیئے کمپیٹرائز سارا سسٹم آ گیا وزیراعظم اس کا جلد افتاق کرنے والے ہیں وہاں پر بڑے چھے ریسیپسنس بھی آئے ہیں لیکن جو تھانہ کلچر کے حوالے سے جو خباسات ہیں وہ بھی موجود ہیں میں اس کو بالکل برملا کہوں گا اگر کچھ اور بات کہوں گا تو میں حقائق سے وہ مو چرانے والی بات ہے کچیری میں بھی کرپچن ہے اور تھانے میں بھی کرپچن ہے اس کو ہم بالکل ہم بڑے اس کے چیلنجز ہیں اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی کامیتا ہے سببکل ہم امید رکھتے ہیں تو اقوات ہماری آپ سے ببستہ ہے جس طرح لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم آیا اس کے بعد اب امید ہے کہ شانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا میر سسٹم آیا افتیارات کی منتقلی کا محضہ ہے اب دیکھیں دوہر میں اب سیف سٹی کا آپ دیکھیں منصوبہ جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں چیلنجز ہیں پہلا سیف سٹی اس سائز کا ساؤت ایشیا میں بن رہا ہے ساؤت ایشیا میں اور اسے شہر کی جو پروٹیکشن سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ ایک سنگمیل کی حصید اختیار کرے گا انشاءاللہ اس کو بڑی کام ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی ایک کانٹیبوشن ہے انٹرونچن ہے حکومت پنجاب کی اور اب پنجاب کی چھے شہروں میں ہم یہ سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کی تیاری ہو گئی ہے چھے شہروں میں راول پنڈی فیصل آباد ملتان سرگودہ گزرانوالا بھاولپور ان تمام جوگوں پر اب لاہور کی طرح سیف سٹی پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی میٹرو ملتان کہتے ہیں جنرام مجھے بتائیں ملتان کا جو میٹرو ہے یہ اس وقت روز مجھے آتی ہے ریپورٹس ستہ ہزار اسی ہزار ساٹھ ہزار لوگ وہاں پر سفر کر رہے ہیں ملتان لاہور کی مقابلین بہت چھوٹا شہر ہے وہاں کے بڑے بڑے اکابلین سدر پر رہے وزیراعظم پر رہے اور جناب گورنس پر رہے اور جناب ہر چیز ہے ایک منصورت بتا دیں پورے تاریخ میں کہ اتنی بڑی انویسمنٹ وہاں پر کسی ایک منصورت کی گئی ہو 28 بلین یہاں پر لگایا اس کی اوپر اور ہمیں فخر ہے کہ یہ جنابی پنجاب کے لیے یہ کام کیا گیا ہے آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں اپنی یونیورسٹی بن چکی میڈکل کالیج ہے باولپور میں ایک نیا ہستوال میں نے بنایا چار سو بیڈ کا ملتان میں چلنہ ہستوال بن رہا ہے ملتان میں کتنی سنٹر بن رہا ہے چند دنوں میں میں آپ کو ملتان کی حوالی سے اور بھی خوشگبری سناوں گا یہ کیا ہے یہ دیکھیں اپنا سارے کا سارا جو جو پہاڑ ہے مسائل کے رات و رات حلی ہو سکتے ایک پہاڑ جو بنا ہے یہ رات و رات بنا بھی نہیں سارا ساری لی اب وزیراعظم صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ جو بجلی کا جو بران کا جو حل جو ہونے جا رہا ہے اس سال کے اخیر میں یہ ایک ایک تاریخی قدم ہے نواز شیف صاحب کا ایک ان کا تاریخی ان کی کانٹیبوشن انہیں سرویس پاکستان کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں اور شفاف طریقے سے شفاف ترین طریقے سے مجھے بتائیں کوئی جو شخص خدا نہ خواست و قربت ہو مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھیں تو یہ تو یہ کوئی ایک روپے کا منصوبہ تو نہیں ہے یا ایک کروڑ کا یا ایک عرب کا یہ عربوں کھربوں کے منصوبے ہیں کیا جو شخص جو خدا نہ خواست و قربت ہوتا ہے وہ کھربوں کے منصوبے میں شفافت کے ساتھ لگا سکتا ہے اتنی تیجی کے ساتھ وہ ایک مثال بتا دے مجھے اس کا نام ہے نواز شرم تو میں سمجھتا ہوں کہ حقائق سے ہمیں اپنا اپنا ہٹنا نہیں چاہیے حقائق سامنے اٹھنے چاہیے تب ہی بات بنے گی تب ہی دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہوگا تب ہی دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہوگا پر امید ہیں ہم لاہوریے بھی پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے چیزوں میں آپ لاوری ہیں کنی لاوری آپ نہیں بیسیکلی میں کوئٹا سے بھیلاؤں گے لیکن میں آپ کو تبرک بہت خوش آمدیت کرنا چاہیے کہ آپ لاوریے بن گئی آپ لاوری ہیں جی سر میں لاہور سے ہی میرا تابق اچھا جی کہاں شہشاد باگس ہے بادامی باگس ہے نئی سر اکبال تاؤن سے اکبال تاؤن سے میں تو پیدا ہوا تھا ریلوے روڈ پر ریلوے روڈ پر سلطان کی سرہ میں پیدا ہوا تھا ابھی بھی وہاں پر یادیں جو بچمن بڑی تازہ ہیں کہ بچمن جب بارش ہوتی تھی تو سڑک بھی نہاتے تھے اور لٹو کھیلتے تھے گولی نڑا کھیلتے تھے یہ لاوریوں کا اپنا ایک نزاز ہے پتنگ بھی پتنگ بھی پر پبندی لگا دی ہے تو لیکن پتنگ بہت اڑاتے تھے یا مچیرے بھی لگتے تھے سر آخری سوال پر یہی ہے کہ یہ بتا دیں کہ بسند پھر ہو سکتی ہے یا نہیں بس کریں بس کریں شلیل سر اسی کے ساتھ بہت آپ کا شکریہ ادا کریں گے آپ نے بڑے قیمتی اور اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کا بہت شکریہ ایک بار پر سے آپ کی بہت مہنوانی اپنی لگاؤں میں یاد رکھئے گا کوٹا ہمارا بڑا خوبصورت شہر ہے اور اب کوٹا میں بھی میٹرو بس میٹرو ریل بن جاری ہے سی پیک میں آگیا ہے اب تو آپ کو گلہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ ایک اور خبری آگئی سر اسی پر صاحب میں ایک اور خبر آگئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گاڈ بلس شو وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف لاہور نیوز سٹوڈیو میں موجود تھے اور اظہار خیال کر رہے تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ خبریں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتی وہ ٹی وی اور اخبار کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں میں صحافت کا ممنون ہوں جس کا انتظار وہ شاکار آگیا لاہور نیوز آگیا اور چھا گیا زندہ دلان کے آواز اور نیر ہو چکی بقاعدہ نشریات کا آغاز ہو گیا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہے جشن منایا جا رہا ہے لاہور نیوز کو ویلکم کرنے کے لیے دنیا میڈیا گروپ کے تفاتر میں جی ہاں انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آگیا لاہور نیوز آگیا اور چھا گیا ہے لاہور نیوز جو کہ اس کا پروموشن گانا آنے سے پہلے ہی چھا گیا تھا اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں کیونکہ لاہور نیوز آنے آر آگیا ہے لاہور نیوز ہر ایک شہر کے کونے کونے کی خبریں آپ تک پہنچائے گا کہیے جو پاکستان کا دل ہے لاہور اس دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کے لیے لاہور نیوز سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا یوں وعدہ کیا جاتا ہے لاہور نیوز کی ٹیم کی جانب سے کہ لاہور کا ہر رنگ دکھائیں گے یوں کیمرے کی نظر سے کچھ بھی نہیں بچ پائے گا سنا تاک کہا جاتا تھا کہ جنہیں لاہور نہیں بیکیا وہ جمعہ نہیں تو اب ہم یوں کہیں گے کہ جنہیں لاہور نیوز نہیں بیکیا انہیں کچھ نہیں بیکیا جی ہاں ساتھ دن اٹھ میلے دکھائے گا قدیم ہو یا جدید کوئی منظر نہیں چھپ پائے گا اقتدار کی ایوانوں سے جرم کی داستانوں تک لائف سٹائل سے چائے خانوں تک چھگی سے محل تک بازار سے موال تک کیمرے کی نظر سے کچھ نہ بچ پائے گا لاہور نیوز لاہور کا ہر رنگ دکھائے گا وقت دوائے دنیا ہیڈلائنز کا